مہو کی گھوسی ویدان سبا سیٹ پر پاس جتمبر کو ہوئے اپچناو میں اس سفا کے صداکر سنگھ نے بیجی پی کے دارہ سنگھ چوہان کو قراری شکست دی ہے قریب 42,000 ووٹ کے انتر سے صداکر سنگھ نے ومپر جیت حاصل کی ہے اس اپچناو میں ویسے تو مقابلہ دارہ سنگھ چوہان اور صداکر سنگھ کے بیچ تھا لیکن انڈیا اور انڈیا گڑوندن کی پرتشتہ داؤ پر لگی ہوئی تھی لوگ سبا چناو سے پہلے گھوسی کا اپچناو نتیجہ انڈیا گڑوندن کی سیاسی پکڑ کا بھی نتیجہ مانا جا رہا ہے حالانکہ گھوسی اپچناو کے لیے دونوں ہی گڑوندن کی طرف سے پوری طاقت یہ جھوکی گئی تھی آپ کو بتا دیں کہ 2022 کے بدان سبا چناو سے پہلے بیجی پی چھوڑ کر سماجبادی پارٹی میں گئے دارہ سنگھ چوہان نے پچھلے دنوں اپنی بدان سبا سدسیتہ سے ستیفہ دے دیا تھا اور پھر سے بیجی پی میں وہ شامل ہو گئے تھے اور میں گھوسی اپچناو میں بمپار متوں سے جیت حاصل کرنے پر سماجبادی پارٹی پرمکھ اکھلی شادب اور مہ سچی سوامی پرساد موریا نے ایکس ایپ پر ٹویٹ کر بدائی دی ہے آئیے آپ کو گرافکس کے جریعے دکھاتے ہیں تو یہ بدائی دی ہے اکھلی شادب نے لکھا گھوسی کے بدان سبا میں اپچناو کے ساتھ ساتھ آگے انہوں نے یہ ٹویٹ کیا کہ اتر پردیش دلہ پنچایت اپچناو میں لکھنو مرجاپور جالون بہیڑی میں سپا امیدواروں کی بڑی جیت پر سبھی مطداتاو اور سبھی وجہ پرتیاشوں کو سکریے نیتاگڑوں پدہ دیکاریوں اور ارچابان کاری کرتاو ساسی بوت رکشکوں کو بدھائی انہوں نے دی ہے اور دھنے باد اور شکہ آمنائی بھی دی ہے اور مہ سوامی پرساد موریا کا ٹویٹ بھی سامنے آیا انہوں نے یہ ٹویٹ کیا گھوسی بدان سبا اپچناو میں سماجوادی پارٹی کے پرتیاشی شریف سودھاکر سنگھ کی احتیحاسک اس جیت کے لیے آگے انہوں نے ٹویٹ کیا کہ گھوسی بدان سبا کے مطداتاو و جنتا کو ساتھی سماجوادی پارٹی کے راشتی عدیقش شریف اکھلیش یادعب جی کو بہت 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 بدائی شکہ آمنائی اور ہی آزادی کی امریت محصب کے ساتھ یہ دیش بھر میں میری مارٹی میرا دیش کاریکرم بنایا جا رہا ہے اور سی کڑی میں مکہ منتری یوگی آدیتینات گورکپور کے گورکنات مندیر پہنچے جہاں پر انہوں نے میری مارٹی میرا دیش کے تحت مارٹی کو نمن کیا اور ویڑ سپوتوں کو وندن کیا وہیں سی ام یوگی کے نیترتو میں انیو بیجی پی کاریک کرتا بھی کلش ساپنا یادرہ میں کترت ہوئے ہیں اور گورکنات مندیر کی پویتر مارٹی کی کلش میں دیتے ہوئے سی ام یوگی نے اس کاریکرم کے شروع بات کی ہے رازانی دلی میں جی ٹونٹی سممیٹ کے لیے بدرشی مہمانوں کے آنے کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے جاپان کے پی ام فومیو کشیدہ اور برٹین کے پی ام رشی سنک دلی پہنچ گئے ہیں بہت اور پی ام یہ ان کا پہلا بھارت کا دورہ ہے اس سے پہلے بانگلہ دیش کی پی ام شیخ حسینہ نئی دلی پہنچی تھی بانگلہ دیش کو بھارت کی اور سے بطور اتھی تھی جی ٹونٹی میں یہ شامل کیا گیا ہے اس کے علاوہ اٹلی کی پی ام جورجیا میلونی اور ارجیٹینہ کی راشت پتی آلبرٹو فنڈینڈز دلی پہنچ چکے ہیں وہیں امارے کی راشت پتی جو بائیڈن بھی دلی پہنچ چکے ہیں بائیڈن پردھان منطری ڈرینڈر موڈی کے بیچ دوی پکشے بارتہ میں کئی ام مدوں پر چرچہ بھی ہو رہی ہے اور بھارت اس سمیں اپنے ودیشی مہمانوں کے لیے سجدھچکار تیار ہے مہمان کے لیے شاہی انداز میں چاندی سے بنے ہوئے خاص برتنوں میں کھانا یہ پروسہ جا رہا ہے اور اب اسے لے کر بیباد بھی چھڑ گیا سپہ نکتہ سوامی پرساد موریا نے موڈی سرکار پر نشانہ سادہ سوامی پرساد نے کہا کہ جس سالی میں بھارت کے راشت پرتیق ہیں اشوک اسطم اکیری گئی ہے اسی میں دنیا بھر سے آئے جی ٹوینٹی کے مہمانوں کو کھانا کھلایا جائے گا اس میں وہ جوٹھن چھوڑیں گے انہوں نے یہ بھی کہا کہ راشت پرتیق اشوک اسطم کے ساتھ ایسا بھدہ مزاک کر کے موڈی سرکار ندیش کی عزت اور مریادہ کو مٹی میں ملانے کا کام کیا ہے سہوائی گروپ سے اشوک کی لاغ ہمارے راشت کے آنبانسان اور گھولوں کا پرتیق راشتی پرتیق اشوک کی لاغ اکیری گئی تھالی میں بیدیشی میمانوں کا کھانا کھلانا اس میں ان کا جوٹھن گھننا یہ راشتی پرتیق کا اپمان ہے بھارت کا اپمان ہے اور دیش کے ایسا چاریس کروڑ جنتہ کا اپمان ہے اس لیے سممان میں آگست وقت میں بڑھ چنکر کے کینگ کی شرکار حصہ لے ہمیں کوئی اتراج نہیں لیکن راشتی پرتیق اشوک کی لاغ کے ساتھ اشوک کی لاغ کے ساتھ بھدہ مزاک کرنا راشت کے گوروں کو جوٹھن کے تلے دبانا ہم سمجھتے ہیں یہ بہت بڑا راشتی پرتیق کا اپمان ہے راشت کا اپمان ہے اور ساتھ ہی شاپ اس سے زیادہ بھدہ مزاک کچھ اور نہیں ہو سکتا ہے اس لیے میری مانگ ہے کہ موڈی شرکار کو دیش کی جنتہ سے معافی مانگی چاہیے تثہ اشوک کی لاغ کے لگئی تھالی میں آرائے کہ ودیشی مہمان دنیا کی خوبصورت عمارت یعنی کہ تاج محل کا دیدار کرنے کے لیے آگرہ پہنچ سکتے ہیں میٹل کرابت کا ہے یہ ہمیں اتر پیدیس سرکار سے ہست سل نگم کے طرف سے آرڈر ملا ہے جی ٹونٹی میں پچاس کمل کے پھول اپلپت کرانا ہے یہ ہمارے بندیل کھنڈ کا سو بھاگ ہے جو ہمیں یہ اس کمل کا کمل کرتی بنانے کا اوسر کرابت ہوگا ہے بہت بڑی خوصی کی بات ہے جو ہماری کلہ کرتی کو ایک چین کر کے چین کیا ہے بندیل کھنڈ سے تو یہ ہمیں بہت بڑی خوصی ہوئی ہے کہ بیس دیس کے راشت پتی آ رہے ہیں تو ہمیں بہت اچھا لگا ہے جوڑو یاترہ کا ایک سال پورا ہونے پار پور ودیش منتری سلمان خرشد نے پاڈیاترہ نکالی ہے زوران پور ودیش منتری سلمان خرشد نے جی ٹوینٹی کے آجن پر گمبر سوال بھی اٹھا ہے وہی انہوں نے ون نیشن ون الیکشن کو لے کر بھی کئی سوال اٹھا ہے ہیں اس کے لابہ انہوں نے بھارت اور انڈیا پر ہو رہی بحث کو لے کر بی جے پی کو جم کر گھیرا بھی ہے بھارت اور اس کو مضبوط سنکلت میں پریبکت کریں تو آج ہم نے وہی مانیے لکش پیل آنے کی آئے تو بتائے کیسے دو سکتا ہے اب چھوڑے سے بھقیلوں کے بات س بات میں یہ آئی کہ وان نیشن وان نیشن وان نیشن وان نیشن کیسے دے ابھی ہونتر پردیش کے چنا ہوئی کچھ بھی بھی ہوئی ہمارشلی کے چنا ہوئی بھی 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 ہوئی سہنانٹک کے چنا ہوئی بھی 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 ہوئی تو وہاں پر کیا ہوگا ایک سرکار کی اکنے پر پورے دیش تک بیشتر چنا ہوگا یہ ساری بات سنبھائیں گے جب اندیا شرکت ہوگی made in india digital india start up india یہ نام کس نے دیئے reserve bank آپ اپنے رکار پر دیکھیں reserve bank of india میں جہاں practice کرتا ہوں وہاں supreme court of india ہے آج تک میں نے supreme court of india نہیں سنا لیکن ہو سکتا ہے سپریم court میں یہ ایک سنا ہو ہمیں supreme court of india کہا جائے حالت لیکن india کہا جائے جو بھی ہوگا ہمیں سپیکار ہے ارمی پریہ گراج کے بھارتے سوشنا پروتگی ایک سنستان میں کل 28 دکشان سمارو کارجن یہاں پر ہونے جا رہا ہے اس دوران 615 چھاتر چھاتراؤں کو اوپاد یہاں پردان کی جائیں گے ساتھی 28 مدھاوی چھاتر چھاتراؤں کو میڈل دیکھ کر سمبانیت بھی کیا جائے گا ٹریپل آئی ٹی کے اس 18 دکشان سمارو میں بھارتی آئی ٹی کے بڑے بڑے دگت بھی اس میں شامل ہوں گے جے 18 دکشان سمارو ہے ٹریپل آئی ٹی علابا دیس سنستان کا اور اس میں 615 چھاتراؤں کو اس دکشان سمارو میں دکشان دی جائے گی انہیں ڈگریز کانفر کی جائے گی جن میں سے 387 387 وہ under graduate degrees ہے اور 206 296 post graduate degrees ہے اور اس میں 14 شہودہ پی اے جی ڈگریز ہے تو یہنے وال 615 ہے ان میں سے لڑکیوں کی سنکھیا لیکن تھوڑی کم ہے ان تینوں پروگرامز میں اور اس دکشان سمارو کے لئے ہمیں مکھی آتی تھی گیسٹ آف آنر کے روپ میں ناسکوم ناسکوم جو ہے سارے آئی ٹی کمپنیز کا انڈیا میں جو ایک بہت بڑا سنڈھٹن ہے اس کے فاؤنڈر چیئرمن جو ہے شریحریش مہتا جی جن کی خود کی onward technologies نام کی کمپنی ہے اس کے وہ چیئرمن اس کے بھی ہے وہ ہمیں صحباب گیوش اس کے لئے اس سمارو کے لئے چیف مکھی آتی تھی کی روپ میں وہ ہمیں ملے ہے اور کانپور کے رہنے والے سینہ کے جوان کی امبالا میں ریلوے ٹریک پر لاش ملی ہے اس کی ہتیا کی آشنکہ جتائی جاری ہے اس کے پیچھے کی وجہ اس کی پتنی کے واتس ایپ پر آیا میسیج ہے جس میں لکھا ہے میں نے آپ کے پتی کو خدا کے پاس بھیج دیا ہے پاکستان زندہ بات انڈین آرمی اپنے سینکوں کو بچا سکتی ہے تو بچا دیں آپ کو بتا دیں کہ امبالا کینٹ میں سینہ کی چالیس اے ڈی ایس آر یونیٹ میں تین سال سے تیناس پاون پتنی اور دو بیٹیوں کے ساتھ وہ رہ رہے تھے امبالا کینٹ میں آرمی میں پوشت جوان پون کا سب سندگ پریشتیوں میں ایک ڈیلوے ٹیٹ پر ملنے کے بعد گھر میں سلسنی فیل گئی ماملہ کانپور دیہات کے مون نوازی پون کا ہے جو امبالا میں پوشتر تھا اور ان کی پتنی اور دونوں بچے بھی ساتھ میں رہتے تھے اچانک وہ گھر سے لا پتا ہو گئے پریجن تلاس کرتے رہے اور اچانک پتی کے موائل سے پتنی کو ایک میسیج آتا ہے کہ تمہارے پتی کو خدا کے پاس پہنچا دیا ہے اگر چاہے انڈیا نارمی تو انہیں بچا سکتی ہے اور پاکستان جندہ باد کے نارے جب اس طرح کا میسیج آیا تو کہیں نہ کہیں محول اور بھی سندگیت ہو گیا اس کے بعد پریوار کے جنوں کی کیا حصتی ہے لگتار وہاں کے لوگ پریسان ہیں یہ کانپور دیہات کا کہلیے گاؤں ہیں یہاں کے لوگ جب یہ میسیج آیا تو پتنی اور ان کے ان لوگ مل کر پاون کی تلاس کرنے لگے کہ آخر گھٹی کہا ہے اور کچھ سمع بعد ایک اگیات سب ریلوے ٹریک پر ملنے کی سوچنا ملی اور جب اس کی پوشتی کی گئی تو پتا چلا کہ وہ جوان پاون ہے اس کے بعد سے لگتار گم کا محول ہے اور ابھی تک جوان کا پارتیف شریر بھی گھر نہیں آیا ہے ہمارے ساتھ ان کے رشتدار پڑیوار کے لوگ ہیں ان سے ہم بات کریں گے کہ آخر انہیں کس طریقے سے جانکاری ملی اور کیا کچھ اسکتی رہی کیا نام ہے آپ کا آپ کو ناس اچھان کیس طریقے سے آپ کو میسیج ملا ہے کہ کیا گھٹنا ہوئی ہے کن بکیا نے یہاں سے 3 وقت ہمتوکیا کا ہمتوکیا میں رہتے ہیں تو کہ وہ نوزہ جی ہمتوکیا کا پتا نہیں ہے اور ایسا ایسا پتا رہے ہیں وہاں اس نمبر پر ہم نے بات کیا تو بات کرنے پر ہم سے بولے کہ ابھی ہم آپ کو پندہ مدن بتا رہے ہیں اس کے بعد ہم نے پونہ افون کیا تو انہوں نے بتایا کہ یہاں وہ سو ان کا ملگا ہے اور وہ پوان کا ہی سو ہر سناک تھوٹی کیے اور پوشٹ مارکن کے لیے بھیج رہے ہیں اچھا پوان کی اگر گھر کی مالی اس کی بات کی جا تو کس طریقے کا پریبار تھا پوان کا نیچر کیا تھا لوگوں سے کس طریقے کمیل جو لکھتا پوان بہت ہی ملانسار لکھا تھا اس گاؤں میں ایک کوئی جاتر افتدار نہیں کر سکتا ہے اس لئے کسی بکار رہنا ہی تو کوئی جرگل فرنہ پان نبیلی سے گھر لہن ملائی چیز کسی چیز کے کوئی جرگل نہیں تھا ملانسار سا گاؤں بھی آتا تھا جب یہاں سب سب لوگوں سے براؤر ملتا سب کا براؤر زمان گردہ جب ہم ہم بھی لوگوں سے بات کریں گے جانیں گے کہ آخر امبالا کی آرمی جو اس دیفنس میں جو تیناب تھا وہاں کی جو آرمی ہے وہ کس طریقے سے مدد کر رہے اور ابھی کی استثیتی کیا ہے تب تک سب وہاں پہنچے جا کیا نام ہو رہا ہے اور ابھی سو کپتے دو پہنچے اس کا پورا جسائی سے جنکاری ہم لوگ نہیں ہے کیونکہ ابھی وہاں پہ پر پوست میٹم ابھی ہونا شروع ہو ہے ایسی جنکاری مل رہی ریلوے ٹریک پر سندیق ڈہالات میں سو ملتا ہے ان کی پتی کی موائل پہ میسیج آتا ہے تی تمہارے پتی کو خدا پاس پہنچا دیا اس طریقے کی میسیج کو کتنا دنبیر سمجھ تے اور ابھی کی اس طرح کی ملتا دنبیر اس طرح کی میسیج کو بہت دنبیر نہیں مانتا ہوں جو لوگوں نے اتیار ہیں انہوں نے ایک طرح انگل دینے کی کوشش جس سے انڈیا پاکستان اور ہندو مسلمان اس طرح انگل ہو جائے جبکہ سچا ہی ہے جنہوں نے برورتہ کی ہتھیا کی اپنے آپ کو بچانے کی لئے انگل دے رہے ہیں اس میں ہتھیا مانتا ہوں کہ وہ بہت جندہ دل انسان تھے وہ کبھی آت پتیا کرنے والے لوگوں میں سے نہیں تھے بہت بریو انسان تھے انڈین آرمی اور ان میں بات دوری کھوٹ کھوٹ تھے اور بہت ملان سار تھے کھوز دل انسان تھے آپ کیا چاہتے کہ ان کے پورے ماندک کی طریقے چاہتا ہوں کہ انڈین آرمی اس کو اپنے اس میں لے کہ یہ میرے جوان کے ساتھ جو آتیا ہوئی ہے وہ پوری طرح سے اگدم اس کا پردہ پٹا چھے ہو اور جو آتیا رہے ہیں ان کو اس کے لئے سجا ملے اور یہ گھٹا او جا گر ہو اور دیس کو پتا چلے کہ کون تو کہیں نہ کہیں جس طریقے چھے سنڈیت ڈالات میں ریلوی ٹیٹ پر سو ملا تھا تو پریدار کے لوگوں کا بھی ماننا آئے کہ یہ کئی نہ کہیں ایک ساجیس تھی اور جوان کی ہاتھی کی گئی ہے اس کا کھلا س بھی ہو اس کے خلاف کارو بھی ہو آن پر جی